اسلام علیکم سب کیسے ہو ٹھیک ٹھاکو اور یہ ہے جی میرا آج کا ولوگ اور آج کی یہ میں آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں کہ یہ بہت سپیشل انڈے ہیں کیونکہ یہ میری امی نے بھیجے ہیں اپنی مرگیوں اپنی چھوٹے چھوٹے چوزوں کو پال کے انہوں نے بڑھا کیا اور اب وہ انڈے دیتی ہیں ماشاءاللہ سے تو اس لئے میں نے اپنی ویڈیو میں انہیں بھی آئیٹ کیا اور کل میں نے جی دھوئے کپڑے کل میں ویڈیو نہیں ڈال سکی اور آج پھر میں صبح جو ہے اٹھی مورننگ میں اور کیونکہ آج سنڈے ہے تو پھر میں نے جو سو گئے تھے کپڑے وہ نیچے لے کر آئی اور بچوں کے ہی روم میں میں نے جو جو کپڑے تھے وہ تیہ کر کے رکھے اور پھر یہ اس روم میں آگی کیونکہ سنڈے کو ہماری میڈ نہیں آتی تو پھر میں سنڈے کو خود دی گھر کے سارے کاموں کو دیکھتی ہوں میڈ صرف آتی ہے وہ صرف صفائی کے لیے ہے اس کے علاوہ اور وہ برطن وغیرہ سب کچھ میں خود ہی کرتی ہوں کیونکہ مجھے تسلی نہیں ہوتی نا اور میں بس اب ویکیوم کر رہی ہوں اس روم میں تو ہفتے میں ایک بار میں ضرور ویکیوم کرتی ہوں کالینس وغیرہ پر کیونکہ پورا ویک ٹائم نہیں ملتا گھر کے کام اور کھانا پینا کچن کا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پھر پورا ہفتے میں ایک دن میں رکھتی ہوں پھر میں خود گھر کو دیکھتی ہوں جہاں جہاں مجھے لگتا ہے کہ صحیح صفائی نہیں ہو رہی پھر میں نیکس ڈے پھر بتاتی ہوں کہ باجی ایسے نہیں تو ایسے یہاں اپنے نہیں کیا ایسے نہیں کیا تو وہ مجھے پھر دیکھنا پڑتا ہے گھر کو بھی ساتھ ساتھ اور پھر کچن کو بھی اور آپ کو پتا ہے بچوں کے ساتھ بہت بیزی لائف ہوتی ہے تو سب کچھ مینج کرنا پڑتا ہے تو یہاں بس یہ کچن کو میں دھو رہی ہوں کیونکہ بہت گندہ ہوا ہوا تھا کل میں نے کپڑے بھی دھوئے تھے تو نہیں میں اس کو ساف کر سکی تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا آج میں اس کو اچھی طرح واش کر لوں اور بس واش کروں گی بچے گھر ہی تھے شور شرابہ ڈالا ہوا تھا اور آج کچھ میں نے سپیشل بنایا بھی نہیں جب میرا اس طرح گھر کا کام ہوتا ہے تو کوئی ایکسٹرا کام پڑ جاتا ہے تو پھر میں ہانڈی جو ہے وہ ایزی سی کوئی بناتی ہوں تو اس کے بعد میں پھر ویکیوم نیچے لے آئی تو پھر میں نے اپنا بیڈ روم بھی سیٹ کرنا تھا اور یہاں پر بھی میں ویکیوم کروں گی اور اب میں اپنے بیڈ کی چادر کو ٹھیک ہمارا سیٹ ہو گیا اور اب میں کالین پر ویکیوم کروں گی کالین کا کلر تو مجھے پسند نہیں ہے بہت ڈل سا کلر ہے تو انشاءاللہ کوئی نہیں چینج ہو جائے گا یہ بھی لیکن عارضی طور پہ گزارا کرنا ہے تو اس لئے میں نے کہا چلو خیر ہے کوئی بات نہیں تو بس یہ بھی میں اچھی طرح ویکیوم کر لوں گی پھر میں آگئی کچن میں اور کچن میں میں بنا رہی ہوں پیلی دال اس کے لئے میں نے پیلی دال تھوڑی سی لیے اور اس سے زیادہ مقدار میں میں لال مصر ڈالتی ہوں لال مصر سے اچھا ٹیسٹ آجتا ہے دال کا تو بس ان کو میں اچھی طرح واش کر لوں گی تو دو تین بار میں اچھی طرح اس کو دھو کے اور پریشر ککر میں رکھوں گی پانچ منٹ کے لئے سارے مسالے ڈال کے جب بن جاتی ہے تو پھر میں تڑکہ لگا لیتی ہوں اوپر سے پھر اس کے بعد میں بنا رہی ہوں آج جی زیرے والے بسکٹ اس کے لئے میں نے چینی میں اس میں کوٹ رہی ہوں کیونکہ میرا جو گرینڈر ہے وہ خراب ہوا ہے تو یہ میں نے یہ کپ تو ہر ایک گھر میں ہوتے ہیں تو یہ چتھائی کپ میں نے پیسی ہوئی چینی لی ہے ایک میں نے انڈا لی ہے اور بس اس کو اچھی طرح میں مکس کر لوں گی اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کرنا ہے چتھائی کپ اگر آپ کے پاس مکھن ہے وہ ایڈ کر لو نہیں ہے تو آپ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہو چتھائی سے بھی کام ایک چمچ میں نے بیکنگ پاورڈر ایڈ کی ہے ایک چمچ میں نے زیرے کا اور تھوڑا سا میں نے نمک ایڈ کی ہے زیرہ میرے سے تھوڑا زیادہ ہی چلا گیا تھا تو آپ تھوڑا کم کر لینا تو ویسے مجھے زیرہ پسند ہے اس لئے میں نے تھوڑا زیادہ ہی ڈال دیا تھا ایک کپ میں نے میدہ ڈال ہے تو ہاتھ سے میں اچھی طرح اسے گون لوں گی تو یہ ہے زیرے والے بسکٹ کی جو ہے میرمنٹ ہے اگر اس حساب سے آپ کریں گے تو آپ کی چیز اچھی بنے گی تو بس اس کو میں اچھی طرح گون لوں گی اور اس کے بعد میں جو ہے اس کو پانچ دس منٹ کے ریسٹ پہ چھوڑ دوں گی دال بھی ہماری ریٹی ہوگی تھی صرف تڑکہ لگانا تھا تو وہ بھی میں لگا لوں گی اس کے بعد میں اس کو بٹر پیپر کی شیٹ پہ بھیل لوں گی لیکن یہاں مجھے بڑی پرابلم ہوئی وہ بٹر پیپر تو میں نے یوز کیا سب کچھ کر لیا جب میں اتارنے لگی ان کو تو وہ نہیں ہٹ رہی تھی نا وہ بہت چپکی ہوئی تھی وہ سٹکی ہوگی تھی ان کے ساتھ پھر مجھے دوبارہ سے سارا کچھ وہ اس کا مکس کرنا پڑا اور بٹر پیپر سے اس کو میں نے ہٹا کے پھر میں نے اپنا دیسی ٹوٹکا ازمایا ایک شاپر کو کٹ کے اور شاپر کو پھر میں نے ایسے ڈبل اس پہ کر کے اور بیل کے اور پھر میں نے وہ بسکیٹ بنائے تو وہ میرا جو ہے وہ کامیاب ہو گیا تو یہ ہے کہ یہ بہت سٹکی ہوتا ہے چپک جاتا ہے ہاتھوں کے ساتھ بھی بیلن کے ساتھ بھی تو پھر یہی ہے کہ آپ اس کو ایسے شاپر کے ساتھ کر کے جیسے میں کر رہی ہوں تو ایسے یہ نمک دانی کا ایک ڈھکن لے لو کسی بھی چیز کا ڈھکن آپ یوز کر سکتے ہو تو ایسے اس کو کر کے اور اس طرح یہ جو میں ایکسٹرہ نکا رہی ہوں دوبارہ اس کو میں بیل کی اور پھر دوبارہ بسکیٹ بنا لوں گی تو یہ میرا جو اس ٹائم کیمرہ مین تھی وہ میری بیٹی تھی دعا تو وہ دیکھ رہی تھی تو بس وہ کہتی ہے ممہ آپ چھوڑو نا میں بھی کرتی ہوں نا میں نے کہا نی بیٹا آپ سے نہیں ہوگا آپ چھوڑ دو مجھے کرنے دو نا تو بس یہ پھر میرے پاس ڈھکن نے کوئی آپ لے لو کسی بھی چیز کا ڈھکن نہیں تھا تو میرے پاس پیزا پین تھا میں نے اس پہ ہی ڈال دیا لگا دیا اور بٹر پیپر بھی میں نے وہ نہیں کیا بٹر پیپر کو بھی میں نے اس پہ ہی ڈال دیا میں نے کہا کیا میں اس کو زائیں کروں تو یہاں میری بیٹی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بیل کے اور کتنی اچھی وہ بسکٹ کو کتنی اچھے شیب میں بنا رہی ہے اس کو بھی کوکنگ کا بہت شوک ہے اور گھر کے کاموں کا بھی بہت اس کو شوک ہوتا ہے کہ ممہ میں یہ کروں میں یہ وہ کروں کبھی دیکھے گی برطن پڑے ہوں گے تو کھڑی ہو جاتی ہے دھونے کیلئے میں بولتی ہوں بیٹا چھوڑ دو آپ چھوڑ دو میں کر لوں گی لیکن بس بیٹی ہے نا بیٹیاں تو وہ ماں کو دیکھ کے ہی سیکھتی ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے اس نے وہ بیل کے بنائے تھے اور یہ جی ہمارا دیسی مایکرو اوون یہ ہمارا اوون ہے اور ہم نے اپنے اوون میں ایک گھنٹے کے لیے اس کو بیگ کر دیا تھا اور پھر یہ گھنٹے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ سے کتنے اچھے بیگ ہوئے ہیں بسکٹ تو سب ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اور دعاوں میں یاد رکھنا لافیز ٹا ٹا بائی بائی